میں نے کہا میرے دیر اس کے بچے کو تو پتہ یہ کوئی نہیں ہے محمد علی جنہاں کون تھے اخبال کون تھے محمد علی جنہاں ایسے پنجابی تھے ساہیوال ان کے خاندان ساہیوال راجدوب تھے راجدوب تھے اور ان کا خاندان بہت پہلے شفت کر کے گجرات چلا گیا تو گجراتی کہلانے لگے اصل گجراتی نہیں تھے اصل ساہیوال ہیں ان کا وطن راجدوب فیملی سے تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اخبال کو یہ خواب دکھایا اللہ نے اس کے دل میں یہ بار ڈائل انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جنہاں کنھوں کیونکہ ان قائد عظم پاکستان کے لیے ہر سے تو واقعی ویسے تو قائد عظم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان سے بڑا فائد کوئی نہیں لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جنہاں رحمت اللہ علیہ سائد عظم مجھے خواب یاد آگا ہے میں نے خواب دیکھا ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور اسلاموں کے اسلاموں میں واقعی تانگہ چلانے والا تھا وہ تلمبے اٹھے کا قدیم تانگے والا تھا میں اور جنہاں رحمت اللہ علیہ تانگے پر بیٹھیں ہوں اور اسلاموں تانگے والا تانگہ چلا رہا ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے گالیاں نکال بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے پاکستان بنایا پاکستان بنایا ہمیں لٹوا دیا ہمیں پٹوا دیا اچھے مروازی کرزے بکر ہو گئے اور محمد علی جنہاں رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر اتخم اتخم آ رہا ہے جب اس کی گالیاں ختم ہوئی تو کہنے لگے میرے بھائی میں نے تو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا اپنے لیے نہیں بنایا تھا اور یہ کہہ کر وہ اتر گئے تانگے سے اتر گئے میں بھی ساتھ اتر گیا میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے سوال کیوں میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے کیا آپ بہت آرام سے ہوں جو لوگ مجھے عیسال سواد ہو رہے تھے وہ سلسل اس کی وجہ سے میں بہت آرام سے ہوں مجھے ایسا لگ جیسے میں آج دیکھ کے بتا رہا ہوں یہ تو چالیس سال پرانا تعالی جناب کو بتا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ایک بندے کے دل میں ایک بندے کو خواب دکھایا دوسرے کو تعبیہ اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر سچائی پر سزد پر لگن پر امانت پر انسانیت کی میراج تھے یہ لوگ محمد بخش نام تھا علانہ اقبال کے خادم کا ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکار دے ایک رفعہ نام نہیں لیا کسی اور طرح سے پکارا تو کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے تمہیں پکارا کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی پر غیر وضو کے نہیں لیا آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا اللہ نے ان چودہ سو چھتیس سالوں میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر بنیں دو ریاستیں ایک مدینہ منورہ کے ریاستیں اس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی یہ تو کھڑی نہیں کھڑی اور تُری جاندی تُری جاندی وہ میری باتیں تو وہ آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں نبو وقتا دسویں سال تھا اور آپ بڑے پریشان تھے کیونکہ چشا باہر شیلٹر تھے اللہ نے اٹھائے لیا اور حضرت خدیجہ گھر میں شیلٹر جتے دونوں کو اٹھائے لیا اور ہم نے آسرا ہو گیا ایک طرح اور آپ تو اس سے پہلے زبانی تکلیف تو پہنچائی جاتی تھی جسمانی نہیں لیکن چچا کا آسرا اٹھ جانے کے بعد پتھر بھی پڑے ماریں بھی پڑیں کسیتہ بھی گیا گلے میں چادروں ڈال کے مروڑا بھی گیا پوجھڑیاں ڈالی گئیں تو آپ گموں سے نکلتا چچا تیرے جانے کی گمیں کتنی جلدی محسوس ہونے لیکن بے بسی سے آپ فرماتا چچا تیرے جانے کی گمیں کتنی جلدی محسوس ہونے لیکن تو نبوت کا ٹیارون سال تھا آپ منا تو پھر آپ نے کیا کیا آپ منا میں حج کے سیزن میں آپ فرماتے لوگوں سے کہ مجھے اپنے دیس لے جاؤ میں اللہ کا پیغام سنانا چاہتا لوگ کہتے تیری قوم کے لئے دشمن ہم تمہیں لے جائیں گے تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے تو قریش تو سب سے ٹکڑا تبیلہ ہم تو نہیں ٹکڑ لے سکے ہم تو نہیں ٹکڑ لے سکے تو یہ نبوت کا ٹیارون سال تھا پھر آپ کو منا کی وادی میں گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک ریفیکشن ڈا نوجوان ملے آپ نے کہا کون لوگ ہو ہم یسرب کے ہیں کہا میری بات سنوگے کہ تم کون ہوں کہا میں اللہ کا نبی ہوں اچھا اللہ کا نبی ہوں سنو یہ تھے اب الحیسن بن تیحان عبداللہ بن رواغا عبادہ بن سامد ساد بن ربی اسد بن زرارہ اور نومان بن حارت یہ چھے نسیب بھاگوں والے مدینے کے لوگ کہا میں نے کہا لَا اِبْرَاہِمَ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَجْنُقْنِي وَبَنِيَا اَنْ نَعْبُدَ الْعَصْمَامِ رَبِّئِنَّ هُنْ عَضْرَلْنَ كَفِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبْعَنِ فَإِنَّهُ مِّنِّي وَمَنْ عَصَعْنِ فَإِنَّ فَغَفُورُ الرَّحِيمِ آخر صورة ابراہیم یہ کلام انسان کا نہیں ہے انسان کا نہیں ہے یہ رکھتا ہے وہی نبی ہے جو یہودی کہتے ہیں ایک نبی آنے والا ہے اچھلو بسم اللہ کرو یہودی ان سے پیل کر جاؤ بیعت ہوگے آہ کرسارے دکھتے لیترکو